اینی عدالت بننا ضروری ہے آمیر کے بنائے گئے کالی قوانین کا خاتمہ ضروری ہے ہمارے خاندان کا سفر کٹ پتی سے شروع نہیں ہوتا ملاو البٹو زرداری کا کوئٹا میں وکلہ سے قطاب اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے لا تعلقی کا اظہار کیا افتخار چودری جیسے مائنسیٹ نے عدیہ کو خراب کیا ہر رکھنے پارلمنج کو مرضی کے مطابق ووٹ کا حق ہے یہ بات درست ہے کہ آج کے حالات بہت اچھے نہیں ہیں لیکن حالات تو تب بھی برے تھے جب ایک ایسا فران بیٹھا تھا جس کے خلاف کوئی لبکو شائع نہیں کر سکتا تھا توہین عدالت کا مطلب کیا یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جج کے خلاف کچھ بولے تو آپ کو زندگی بھر کے لیے سزا ملے کیا یہ اظہار رائے کی ازادی ہے ملاو البٹو زرداری کا وکلہ سے سوال پوچھا کیا اظہار قیال کی ازادی یہ ہے کہ آپ کوئی فیصلہ دے دیں آپ وزیراعظم کو نکال دیں آپ اٹھاروی اور انیسوی ترمیم میں تبدیلی کریں اور ہم چون تک نہ کر سکیں آپ چاہتے ہیں کہ فیصلے ہوتے رہیں اور ہم شکایت بھی نہ کریں وزیرا داخلہ کی جے یو آئے سربرس ملاقات کی اندرونی کہانی موسید نکپی کی مولانا پزر رحمان سے حکومت کے ساتھ تعاون کی درخواست آئینی ترمیم پر حکومتی موقف سننے کی اپیر مولانا پزر رحمان کی جانب سے سوچنے کے لیے وقت مانگ لیا موسید نکپی نے صدر مملکت کا پیغام بھی پہنچایا آئندہ چند روز میں دوبارہ ملاقات متوقع لگتا ہے آرٹیکل تیرے سٹے کا فیصلہ تحریک کے ادم اعتماد کو غیر محصر بنانے کے لیے تھا چیف جسٹس قاضی فائز ایسا کے آرٹیکل تیرے سٹے پر نزیسانی درخواستوں پر سمات کے دوران ریمارکس کہا جب آئین میں لکھ دیا گیا ہے کہ نہ اہل رکن ڈی سیٹ ہوگا تو ڈی سیٹ ہی ہوگا ایک طرف رائے دی گئی ہے کہ منحرف رکن ڈی سیٹ ہوگا اور دوسری طرف کہا گیا ہے کہ نہ اہلی کی مدت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے یہ تو تضاد ہے سمات کی آخاز پر چیف جسٹس قاضی فائز ایسا نے ججز کمیٹی جلاس کے منٹس پڑھ کر سنائیں بیرسٹر علی زفر نے بینچ پر اعتراض اٹھایا چیف جسٹس نے کہا سپریم کورٹ میں اب کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا جو وہ کلار رہ گئے ہیں انہیں کل سنیں گے آپ نزیسانی کے حامی ہیں یا مخالف ہیں علی زفر سے سوال میں مخالفت کروں گا چیف جسٹس کو جواب نوری آباد پاور پروجیکٹ ریفرنس میں یہاں پیش رفت اعتصاب عدالت نے وزیراعال ایسن سمی تمام مزیمان کو بری کر دیا چیرمن نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منصور رمضان شگرمی ریفرنس میں بڑی پیش رفت نیب ترمیمی قانون کے تحت وزیراعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے ریلیف مانگ لیا لہور کی اعتصاب عدالت میں عدالتی دائر اختیار سے مطالق درخواستائے عدالت نے درخواست پر نیب سے گیار اکٹوبر تک جواب طلب کر لیا سہنی ریاست آفے سے باہر قصر کے بعد لبنان پر وحشیانہ بمباری سائلی زمین فوج کی لبنان کی صحت میں داقل ہونے کی کوشش کولا بارڈر پر پہلا حملہ اقوام متحدہ کی عام فورس اور لبنانی فوج بھاگ نکلی حضباللہ کی مجاہدین نے زیرو لائن کی چیک پوسٹو پر پہنچ کر کمان سمحال دی حضباللہ نے اپنی رضوان فورس کی ویڈیو جاری کر دی ہم تمہارا مقابلہ کرنے کیلئے تیار ہیں اسرائیلی افواج کو پیخام سہونی جنگی تیاروں کے جنوبی لبنان سمیت مختلف علاقوں پر حملے بمباری سے سوہ سے زائد افراد شہید درجن و زخمی جنونی ریاست کے شامی دار الحکومت پر بھی وار دمشق پر فضائی حملے میں خاتون انکر سمیت تین افراد شہید اسرائیل حضباللہ کی بنیادی دھانچے کو نشانہ بنانے کے لیے محدود کاروائیاں کر رہا ہے امریکہ کا دعویٰ محکم خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ جنگ بندی چاہتے ہیں مگر اسرائیل فوج کے لبنان میں اسٹراتیجک مقاصد کو سمجھتے ہیں امریکی وزیرہ دفاع کی ران کو دھمکی اسرائیل پر حملہ کیا تو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا اللہ ایڈ آسٹن کی اسرائیلی ہم منصبز ٹیلیفونک گفتگو حضباللہ کے خلاف کاروائی کی حمایت وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی وزیرہ اظم شہباز شریف نے آج اہم اجلاس بلالیا وزرور تمام مطالق اداروں کے حکام طلب اسی او اجلاس کی تیاری سے مطالق جائزہ لیا جائے گا اجلاس روا مائل سلام آباد میں ہوگا ملیشیا کے وزیرہ اظم کے دورے سے مطالق تیاریوں کا بھی جائزہ لیا جائے گا اس پیکر نے قومی اسمبلی اور سینڈٹ کے پارلیمانی راہنماؤں کا اجلاس بلالیا سیکیورٹی کی صورتحال پر بریفنگ دی جائے گی قومی اسمبلی اور سینڈٹ کے پارلیمانی راہنماؤں پر مشتمل اجلاس ان کیامرا ہوگا آئیم ایف کی شرائط پوری کرنے میں ایف وی آر کو مشکلات کا سامنا روا مالی سال کی پہلی سے ماہی میں تیکس سامدن میں 101 آر برشوٹ پول کا خدشہ ایف بی آر کا بینک اور کمپنیز سے ایڈورس ٹیکس لینے کا منصوبہ فیلڈ پورمیشنز کو ایف بی آر کی ٹرانسفورمیشن پلان پر عمل درامت کی ہدایت نون فائلرز اور نون ریجسٹرٹ بزنس کرنے والوں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی ٹیکس وصولیوں کا حدف پورا کرنا لازم الیکشن ٹریبینل کی تبدیلی کے ماملے پر پی ٹی آئی اور مسلم لیگ نون کے وقلہ الیکشن کمیشن کے سامنے پر شویب شاہین اور چیف الیکشن کمیشنر کے درمیان دلچسپ مقالمہ ہم آئین و قانون کے مطابق چلتے رہیں گے چاہے جتنے بھی گالم گلوچوں سکندر سلطان راجہ کے ریمارک سے شویب شاہین نے کہا ہم تو گالم گلوچ پر یقین ہی نہیں رکھتے اس بحث میں ہی نہ جائیں تو بہتر ہے اللہ دیکھ رہا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے جواب دیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ صرف آپ کا ہے آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف تو مل رہا ہے مگر یہاں سے نہیں کہیں اور سے مل رہا ہے جماعت اسلامی نے وپاکی حکومت سے جسٹس منصور علی شاہ کی بطور چیف جسٹس تائناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا حافظ نئیم و رحمان کہتے ہیں افتخار چودگری کے پیچھے پوری قوم کھڑی تھی مگر ان کے ناک کے نیچے نائنصاف ہی ہوتی رہی ہے ایک طرف حکومت کہتی ہے اسرائیل دہشتگردی کر رہا ہے دوسری طرف دو ریاستی حل کی بات کی جاتی ہے ہم صرف دھرنے نہیں دیں گے بلکہ حکومت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کریں گے جیل میں مشتہ بی بی کو بیجا تنگ کیا جارہا ہے پردہ خاتون کی کیامروں کے سامنے تلاشی لے کے تذہیق کی جاری ہے بیرسٹر سیف کا الزام آسمہ بخاری کا جواب کہتی ہیں مشتہ بی بی اور عمران خان بی آئی بی انداز میں جیل کارٹ رہے ہیں آپ اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے روز اپنی گندی زبان سے مریم نواز کا نام مت لیا کریں دہشتگردی کا خدشہ میاں والی میں ساتھ روزہ جبکہ فیصلہ آباد اور بھاولپور میں دو دن کے لیے دفاع 144 کا نفاس رینجس دائنات شہر میں ہر قسم کے سیاسی اجتماع دھرنے جلسے مظاہرے اور اعتجاج پر پابندی استخداص جرم ثابت کرنے میں کامیاب کراچی کی ایٹی سی نے اقوہ برائی تاوان کا جرم ثابت ہونے پر چار مجرموں کو مرقائد کی سزا سنا دی مزیمان نے ڈاکٹر طالب عزیز کو کلشن ایک باز سے اقوہ کیا مقوی کے بیتے سے تیس لاکھ روپے تاوان وصول کیا پروسیکیوٹر محمد رزا کی عدالت میں دلائل ایم ڈی کیت کا پیپر لیک ہونے کا معاملہ طلبہ نے سنہائی کورس سے روجو کر لیا پرچہ لیک ہونے پر انکوائری کا حکم دینے اور مزیمان کے خلاف قانونی کاروائی کی استدہ موقف اختیار کیا گیا کہ پیپر وقت سے پہلے لیک کر کے لاکھوں روپے میں فروخت کیا گیا طلبہ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر نائنسافی ہو رہی ہے انکوائری مکمل ہونے تک نتائچ کو روکا جائے طلبہ کی درخواست لہور میں نابینا فراد کا مال روڈ پر دھرنا گورنر ہاؤس جانے کی کوشش پولس نے ٹروک دیا پولس اور مظاہرین کے درمیان ہاتھا پائی دو مظاہرین گرفتار کاراجی میں ہاکسپے کے قریب گودام میں خوفناک آتیزد کی دستگاڑیاں آگ پر کابو پانے میں مصروف گودام میں سولر پانل کے ساتھ باتریز اور دیگر سامان موجود آتش گیر مادے کی موجودگی کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات آگ کو بجھانے کیلئے فوم کا بھی استعمال گودام کی چھت پر وینٹیلیشن ہول کے ذریعے دھواں باہر نکالنے کا عمل بھی جاری گراچی کے لگے کورنگی میں چھوڑیوں کے بار سے شہری کا قتل واقعہ غیرت کے نام پر قتل کا نکلا قتل میں ملوث میاں بیوی گرفتار مقتول ارسلان اور ملزمہ صوبیہ کی آپس میں دوستی تھی ملزمہ صوبیہ کے شہر آمی نے ارسلان پر چھوڑے سے بار کیا مقتول ارسلان کے بھائی کی مدیت میں تھانا زمان تاؤن میں مقدمہ درچ راول پنڈی میں دنگی مچھر کے پیت درپے بار 24 گھنٹوں کے دوران ملزید 103 دنگی کیسز رپورٹ روا سیزن میں دنگی سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد 158 تک پہنچ گئی چھے حلاکتیں رپورٹ ہوئی مختلف اسپتالوں میں دنگی سے متاثر 181 مریض دیرے علاج سیہونی پوچھ کے غزہ میں حملے جاری نصیرات میں رات گئے حملے میں ایک ہی خاندان کے گیارہ پرا سمیت 32 پلسینی شہید نصیرات میں تازہ حملوں میں 13 پلسینی جان سے گئے غزہ سٹی میں بھی سیہونی بمباری شہدہ کی مجموعی تعداد بولیوڈ ادھکار گوویندہ پیر پر گولی لگنے سے زخمی بھارتی میڈیا کے مطابق گوویندہ اپنے لائسنس یافتہ پسٹل علماری میں رکھ رہے تھے کہ زمین پر گہنے سے گولی چل گئی تب بھی امداد کے بعد گوویندہ کو اسپتال سے پارخ کر دیا گیا پریسیڈنٹ کپ ون دے ٹورنمنٹ 3 اکٹوبر سے شروع ہوگا پچاس اوبر پر مشتمل ٹورنمنٹ میں نو دپارٹمنٹل ٹی میں شریک انیس میچز پانچ شہروں اپت آباد، اسلام آباد، راولپینڈی، فیصل آباد اور لاہور میں کھیلے جائیں گے سمی فائنلز 13 اور 14 اکٹوبر کو ہوں گے جبکہ فائنلز 16 اکٹوبر کو کھیلا جائے گا پاکستان ہاکی فیڈریشن مالی بہران کا شکار اور ایشن چیمپئنز ٹوری میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے قومی ہاکی ٹیم دیلی علاؤنس سے محروب بی ایچ ایف ملازمین کو دو ماہ سے تنخواہ نہیں ملی اولمپین صدف صدیقی کا عزاز آئی او سی کورس کے لیے منتخب صدف صدیقی اولمپک گیمز کومن ویلت سیف گیمز سمیت دیگر انٹرنیشنال ایونس میں پاکستان کی نمائندگی کر چکی ہیں ماضی کے نمور ادکار ہدایتکار افرم سا سید کمال کو مداہوں سے بچھڑے پندرہ برس بیت گئے کمال کو مشابہت کی وجہ سے پاکستان کا راکش کپور بھی کہا جاتا تھا کمال نے اردو اور پنجابی زبان کی اسی سزائی فلموں میں بھی کام کیا اور پاکستانی بینڈ جل نے منگلہ دیش میں شاندار پرفارمنس سے رنگ جما دیئے مشہور گانوں کی دونوں پر شائقین جھومے بقیر نہ رہ پائے ہزاروں شہریوں نے کانسرٹ میں شرکت کی موسیقی